عادل راجہ پر ایک مردوہ پھر ایف آئیے کا گیرہ تنگ عادل راجہ کو اداروں کے خلاف غلط بواد شیئر کرنے اور غداری کے مقدمات کا سامنا بھی ہے اس حوال سے عادل راجہ کیا دم کی دیرے ہیں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں پچھلے سال عادل راجہ اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے اور ان کی بیوی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور کہا کہ ایف آئیے کے لوگ عادل راجہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں لیکن عادل راجہ ایف آئیے کی تحویل میں نہیں تھے بلکہ عادل راجہ انگلینڈ روانہ ہو چکے تھے اور وہاں پر جا کر عادل راجہ نے سو جرد سپیک کے نام سے ایک چینل سٹارٹ کیا اور اپنے ویلاغز میں لگتار وفاق آرمی اور موجود آرمی چیف اور سابق آرمی چیف قمر جاوید واجوہ پر بھی سنگین الزامات لگا رہی ہیں اس کے علاوہ مختلف بڑیگیڈیرز اور آرمی کرنلز پر بھی الزامات لگا رہے ہیں عادل راجہ کے پاس کوئی سورس تو نہیں البتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں ان تمام معاملات کی خبریں خوج اور آئی ایس آئی میں موجود کچھ خاموش مجاہد دے رہے ہیں دوسرے طرف حکومت ان تمام الزامات کی نفی کر رہی ہے اور حکومت کے مضابق اف آئیے کو اس معاملے میں خرکت میں آنا چاہیے اور انٹرپول کے ذریعے عادل راجہ کو گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اس حوال سے حکومت نے انٹرپول کو درخواست بھی دے دی ہے اور کل عادل راجہ کو گرفتار کر رہے کی کوشش بھی گئے گئی لیکن عادل راجہ وہاں پر وجود نہ تھے اس حوال سے عادل راجہ نے یہی کہا ہے کہ اگر حکومت اس طرح کے اوچے اتکنڈے اپناتی ہے تو انہیں اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی عادل راجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ہندوستان چلے جائیں تو کیسا رہے گا اس کے ساتھ ہی عادل راجہ